پاکستان کے قومی ترانے کی بے حرمتی نامنظور افغان کانسل جنرل کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک سے فوری طور پر نکال دیا جائے امریکہ کی جانب سے پاکستان کے بلیسٹک میزائل پروگرام پر لگائی جانے والی پاونیوں کے بعد حکومت پاکستان کا موقع کیا روس کے نائف وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان بہت جلد روس کے وزیراعظم بھی پاکستان کا دورہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں اہتشام رحمان ناظرین بین القومی قوانین کے مطابق کسی بھی ملک میں کوئی سفیر یا کانسل جنرل جاتا ہے تو اسے اس ملک کے جو قوانین ہیں عالمی پروٹوکول کے مطابق ان پر عمل درامت کرنا ہوتا ہے لیکن شاید افغان کانسل جنرل اور افغان حکومت کو نہ ہی تمیز ہے نہ ہی ان کو عالمی سفارتی آداب کا خیال ہے اور جہالت کی انتہا یہ ہے کہ ایک تقریب کے اندر کے جب وزیرالہ خیبر پختونخواہ گنڈا پور بھی وہاں پر موجود تھے افغان کانسل جنرل وہاں پر پاکستانی قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے نہ صرف بیٹھے رہے بلکہ انتہائی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس عمل کا دفاع یہ کیا گیا کہ ہم نے پاکستانی قومی ترانے کی بے حرمتی نہیں کی ہے پاکستانی قومی ترانے میں میوزک تھا اس وجہ سے ہم کھڑے نہیں ہوئے اور ناظرین اسی حوالے سے آج پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے ایک وضاحتی بیان بھی جاری کیا گیا لیکن پاکستان کے عوام کی جانب سے افغان کانسل جنرل کے اس عمل کو شدید ترین رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اسے جاہلیت قرار دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کو جو پاکستانی قومی ترانے پر کھڑا نہیں ہوا اور یہ کہا گیا کہ اس میں میوزک ہے اس کو فوری طور پاکستان سے نکال دیا جائے نابسندیدہ شخصیت قرار دیا جائے اور یہ پاکستان سے حکومت پاکستان سے پاکستانی قوم سے معافی بھی مانگے اس حوالے سے ناظرین آج بڑی ہم پریس کانفرنس ہوئی ہے پاکستان نے افغان کانسل جنرل کے جانب سے قومی ترانے کی بے حرمتی کے معاملے پر افغانیستان کے سفارت خانے کی وضاحت کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی ترانے کی بے حرمتی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے افغان کانسل جنرل کی جانب سے پاکستان کے قومی ترانے کی بے حرمتی سے مطلق سوال پر ترجمان دفتر خارجہ کا آج اہم پریس پریفنگ میں کیندا کے کسی بھی میزبان ملک کے قومی ترانے کی بے حرمتی عالمی قوانین کے خلاف ہے اور افغان سفارت خانے کی وضاحت کو ہم سختی سے مسترد کرتے ہیں جو بھی سفارتی سطح پر موجود ہو اسے پاکستانی قومی ترانے کا اعترام کرنا چاہیے افغان ناظم العمور جن کا نام محب اللہ شاکر ہے ایک ویلڈ ویزے پر پاکستان میں موجود ہیں اور غیر ملکی سفارتکاروں کے ساتھ ملاقات اور ان کو مدعو کیے جانے کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں ہم مکومتی اداروں اور صوبائی حکومتوں کو ان گائیڈ لائنز پر عمل کی درخواست کرتے ہیں ترجمان دفتر خاجہ کا کہنا تھا کہ سفارتی اقدار کا دنیا بھر میں سفارتکاروں کو اعترام کرنا واجب ہوتا ہے اور قومی ترانے اور قومی پرچم کا اعترام ضروری ہوتا ہے ہم نے اس معاملے کو افغان انتظامی کے سامنے اٹھایا ہے اور اس سے پہلے ناظرین افغان شہریوں کے جانب سے جرمنی میں پاکستان کی سفارتکاروں پر حملہ بھی کیا گیا تھا پاکستانی قوم پرچم کی بے حرمتی بھی کی گئی تھی تو اس سے افغانوں کے دلوں میں پاکستان کی نفرت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور دوسری جانب الٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے علی امین گنڈا پور نے افغان کو اس جرنل کے اس ایکٹ کو ڈیفینڈ کیا ہے جس پر جو ہے وہ اکل دنگ رہ جاتی ہے اور شرمانے چاہیے علی امین گنڈا پور کو بھی اس طرح کے اقدام کے دفاع کے حوالے سے جو انہوں نے بیان اگر جاری کیا ہے تو دوسری جانب ناظرین دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مختلف نوعیت کے تقریبات کے نقاض ہوتا ہے ان تقریبات میں میزبان ملک کے قومی ترانے جو ہے وہ بجائے یا سنائے جائیں تو تقریب کے شرکہ ایک عالمی اصول اور احترام کے قوائد و ذوابط کے تحت ان قومی ترانوں کے احترام میں کھڑے ہو کر اپنی یکجیتی کا اظہار کرتے ہیں مگر گزشتہ روز جس طرح پاکستان کے قومی ترانے کے افغان کونسٹ جنرل نے نہ صرف بے حرمدی کی بلکہ اس کے بعد نہایت ڈھٹائی کے ساتھ جو افغان کونسٹ پر شاور کے ترجمان شاہ دولہ انہوں نے ایک نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کونسٹ جنرل کے اس غیر صفادت اقدام کا ناکابل قبول جواز پیش کیا ڈیفینڈ کیا اور کہا کے ترانے میں میوزک تھا ہم نے اپنے ترانے پر بھی میوزک کی وجہ سے پابندی لگا دی ہے ترانہ اگر بغیر میوزک کی ہوتا یا بچے بیش کر رہے ہوتے تو کونسٹ جنرل جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تو ناظرین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر منطقی جواز ہے جسے پشتوں کی ایک زربل مثل کے مطابق بھوسے میں سے پانی گزارنے سے تشبیح دینے میں کوئی امر مانے نہیں ہے تو اس کا اب واقع خیال لکھنا چاہیے اور افانستان جو ہے پہلے ہی پاکستان کے خلاف دہشتگردی کرنے والوں کا گڑ بنا ہوا ہے ان کو سرپرستی کر رہے ہیں تو اس واقعے کے بعد پاکستان اور خانستان کے تعلقات اور کشیدہ ہو گئے ہیں وزیر ناظرین تجبان تفضل خارجہ کی جانب سے کچھ اہم باتیں بھی کی گئی ہیں وزیراعظم پاکستان 23 ستمبر سے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور سائیڈ لائنز پر متعدد عالمی رہنماؤں سے وزیراعظم پاکستان کی ہم ملاقاتیں بھی ہونے جا رہی ہیں اور وزیراعظم کے اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل جنرل اسمبلی کے صدر سے بھی ملاقاتیں ہیں اس کے علاوہ سائیڈ لائنز پر بھارت کی جانب سے وزیراعظم سے ملاقات کی کوئی درخواست نہیں ملی ہے بھارت سے کسی قسم کی کوئی باچیت نہیں ہوگی نہ ہی نرندر مودی سے نہ ہی اس کے کسی بھی سفارتی ذرائع سے یا ان کے کسی بھی نمائندے سے دو جانب ناظرین آپ کو یہاں پر بتائیں کہ پاکستان میں آج کل ایک بہت ہی موزز مہمان تشریف لا چکے ہیں اور ان کے والے سے آپ کو بتانا ہے کہ روسی فیڈیشن کے نائب وزیراعظم الیکسی اوور شیب پاکستان کے دو روزہ سرکاری دورے پر اسلامباد میں ہیں اہم ملاقاتیں بھی انہوں نے کی ہیں اور آج انہوں نے دفتر خارجہ میں بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار صاحب کے حمراج وزیر خارجہ کا عوضہ اور کلمدان بھی سنبھالے ہوئے ہیں اس دوران انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے پاکستان کے اور روس کے تعلقات کے پچھتر سال جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں اور اس متعلق اب پاکستان اور روس کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے توانائی کی شعبہ میں بھی ٹرانسپورٹ کے شعبہ میں بھی تجارت بھی آپس میں بڑھنی چاہیے دفاعی تعلقات بھی بڑھنے چاہیے لیکن قیام پاکستان سے لے کر اب تک جو ہے معاملات یہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی طرف چلا گیا امریکہ کی کیم میں چلا گیا جبکہ بھارت نے منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے روس کا کیم جوائن کیا اور ساتھی امریکہ کو بھی اپنی حمایت کی یقین دہانی کروالی اس طرح سے دونوں طرف سے وہ فائدے اور فوائد سمیٹتا رہا لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنی اس بے وکوفی کی وجہ سے ہماری خارجہ پالیسی کی کم اقلی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا پھر گدشتہ ادوار میں اگر امران خان صاحب کی بات کی جائے تو امران خان صاحب جب روس کے دورے پر گئے تھے صدر پیوٹن سے ملاقات کی تھی اور ایک ایسے وقت میں کہ جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا اور امران خان اس جنگ کے دوران ہی پیوٹن صاحب سے ملاقات کر رہے تھے امریکہ نے اسی کو بنیاد بنا کر کہ پاکستان روس سے گیس لینے جا رہا ہے تیل لینے جا رہا ہے اور امران خان اس وقت وہاں پر کیوں گئے تھے امران خان کی حکومت کو گرانے کا فیصلہ کیا تھا اس کے بعد پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے ہم ناظرین بات کرتے ہیں پاکستان کے دفصر خارجہ میں روسی نائے وزریعظم الیکسی آور چک کے ہمراہ جو اہم ممالک نے کہا ہے کہ ہم ان کو آگے لے کر جائیں گے تمام شعبوں میں روس کے نائے وزریعظم الیکسی آور چک نے کہا کہ پاک روس سفارتی تعلقات کو پچھتر سال ہو گئے ہیں اساق دار سے دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوں پر باچیت ہوئی ہے جبکہ ایکنومک یونین میں پاکستان کی شمولیت پر بھی تبالہ خیال ہوا ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ ماہ روسی وزریعظم پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ بڑی اہمیت کا حمل ہے اور اس سے پاکستان اور روس کے تعلقات جو ہے وہ مزید فروغ پا جائیں گے اور ناظرین پاکستان کی دفتر خارجہ نے بھی اسی حوالے سے اس دورے کو بہت اہمیت کا حامل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ماضی میں کچھ ایکسپورٹ کنٹرول ریجیم کے تحت ان اشیاء پر پابندی آئیت کی گئی جو کہ ممنوع نہیں تھی اور تجبہ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ڈیپٹی وزریعظم اسحاق دار پاکستان پاکستان کے جو جوہری پروگرام کے حوالے سے گزشتہ دنوں امریکہ نے پھابندی آئیت کی ہیں پاکستان پر اور چینی کاملیوں پر بیلسٹک پروگرام کے حوالے سے تو دفتر خارجہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ پاکستان کے جوہری پروگرام کے حوالے سے وزریعظم جو اسحاق دار صاحب ہیں انہوں نے کوئی ملاقاتیں نہیں کی ہیں امریکہ میں جا کر اور یہ آج انہوں نے وضاحتی بیان جاری کیا ہے پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی بیسس کسی بھی دوسرے ملک کو امریکہ کو یا کسی اور ملک کو فراہم نہیں کی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے بھی جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا خبریں ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور ترجمہ دفتر خارجہ ممتاز زارہ بلوش نے اس کو بھی ڈنائن کیا ہے کیٹیگوریکلی اور کہا ہے کہ پاکستان کی بیسس جو ہیں وہ پاکستان کی مسلحہ فاج پاکستان کی ائر فورس پاکستان کی نیوی کے پاس ہی ہیں اور کسی بھی دوسرے ملک کو ہم یہ بیسس نہیں دیں گے پھر ناظرین آپ بات ہو جائے مقبوضہ کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے ایک ڈراما رچائے جا رہا ہے ڈھونگ رچائے جا رہا ہے نریندر بودی کے جانب سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ استثواب رائے یا اقوام متحدہ کی قراردادوں کا نعمل بدل ہے لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے دہائی کے بعد یعنی دس سال اور کے بعد جمع کشمیر میں دوبارہ الیکشنز جو ہو رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ اس سے ناپسندیدہ قرار دے کر مسترد کر رہے ہیں دوہزار چودہ میں وادی میں انتخابات ہوئے تھے تھا ہم دوہزار انیس میں وادی کی خصوصی احسیت ختم کرنے کے بعد دوہزار چوبیس میں اب انتخابات ہو رہے ہیں انیس سو اکیامن سے لے کر اب تک بھارت نے مقبوضہ وادی میں کبھی بھی آزاد اور شفاف انتخابات نہیں کر رہے ہیں اور کشمیری عوام اس دفعہ الیکشن میں موڈی سرکار کی طرف سے دوہزار انیس میں آرٹیکل تین سو ستر ختم کرنے کا بدلہ لینے کے لیے بھرپور تیار ہیں اور اس انتخابی ڈرامے کو مسترد کر رہے ہیں اور نوشتہ دیوار بی جے پی نے اور موڈی نے پڑھ لیا ہے کہ کشمیری عوام کا جو ہے وہ ووڈ بینک کس حرف جا رہا ہے کشمیری عوام چاہتے کیا ہیں اس حوالے سے کشمیری عوام کا واضح طور پر یہ کہنا ہے کہ ہم موڈی سرکار کے ظلم اور بربریت کا بدلہ جو ہے وہ اپنے ووڈ سے لیں گے اور موڈی سرکار کا کشمیر اور کشمیری عوام مخالف پالیسیوں کا بدلہ بھی ووڈ کے ذریعے سے لیے جائیں گے ناظرین ادھر مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے پاکستان کا آج رد مل سامنے آیا ہے اور پاکستان نے کہایا کہ مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات ناقابل قبول ہیں یہ ڈھونگ انتخابات ہیں یہ ڈراما ہے جو نریندر موڈی سرکار جو ہے وہ رچا رہی ہے اور کشمیریوں کے جو مستقبل ہے اس کا فیصلہ اقوام متعدہ کی قرارداتوں کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے نہ کہ یہ ڈھونگ انتخابات کروا کر نریندر موڈی دنیا کی آنکھوں میں دھول جو دھونکنا چاہتا ہے اس سے ایک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا بلکہ معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ خراب ہوتے چلے جائیں گے ناظر آج کے اس ویلوگ سے فی الوقت دیتا ہی احتشام رحمان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ